اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں صلیت عبدالو حاب شاہ اور آپ دیکھ رہے نکتہ گائیڈیس چینل حضرت سیکلرزم کے بارے میں ہماری بات چل رہی ہے اور اس سے پہلے دو تین ویڈیوز میں سیکلرزم کی تعریف کا معنی اور بہت سارے پہلوں پر ہم نے بات کر لی ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیکلرزم کے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات ہیں اس کی عملی صورتیں جو ہیں وہ کیا 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 ہیں یعنی ہماری سیاست کے اندر ہماری معاشرت کے اندر ہماری معاشرت کے اندر اور ہمارے تعلیمی نظام میں سیکلرزم کی عملی صورتیں کیا کیا ہیں اور کس طرح ہمیں وہ نظر آ رہا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیکلرزم کی جو سیاست میں عملی جو صورتیں ہیں دیکھیں سیکلرزم کی جو ایک عملی صورت ہے سیاست میں وہ جمہوری نظام ہے مغربی جمہوری نظام اس جمہوری نظام میں خاص طور پر جو برسگیر کے اندرہ میں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی آگے نکلتا ہے اس سیکولیرزم کے مغربی جمہوری نظام میں ایک کونسلر سے لے کر ایک اوپر سب سے اوپر جو چیز ہوتی ہے سینیٹر وغیرہ یہاں تک جتنے بھی مراحل ہیں منازل ہیں ان میں وہی شخص سب سے آگے نکلتا ہے جس کے پاس سرمایہ زیادہ ہوتا ہے یعنی جو جتنا زیادہ سرمایہ خرج کرتا ہے اس کے آگے نکلنے کے اتنے ہی چاند زیادہ ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکولیرزم میں جو جمہوری نظام ہے یہ سرمایہ داری پر بیعث کرتا ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ سرمایہ ہے وہ اتنا ہی آگے نکلتا ہے اور جس کے پاس جتنا کم سرمایہ ہے وہ اتنا ہی پیچھے رہ جاتا ہے اور ایک عام ملک کا جو شہری ہوتا ہے درمیانے درجے کا یا نجلے درجے کا اس کے لیے اس سیکولیرزم کے مغربی جمہوری نظام میں قدم رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی پھر دوسری بات یہ کہ سرمایہ دار اور جگہی دار جب اس مغربی جمہوری نظام میں آگے چلتے ہیں پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں سینٹ میں چلے جاتے ہیں دوسرے احمدوں پر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ سرمایہ دار ہوتے ہیں جگہی دار ہوتے ہیں لہٰذا پارلیمان کے اندر جتنے بھی قوانین منتے ہیں وہ ان میں جو سب سے پہلے جیسے چیز کو رکھا جاتا ہے وہ انہوں نے وہ رکھتے ہیں اپنے سرمایہ داری کے جو مطلب کوئی قانون مسئل منتا ہے تو اس میں وہ اپنے آپ کو سیف رکھتے ہیں ہر قانون اور ہر بل یا جو بھی چیز بنتی ہے اس میں سرمایہ دارانہ نظام کو سرمایہ داری کو سرمایہ داروں کو جگہی داروں کا جو تحفظ ہوتا ہے اس کو پہلے درجہ پر رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے عوام کے لیے دوسرے کام کیے جاتے ہیں یہ مغربی جمہوری نظام ہے جو سیکولیرزم کی ایک عملی صورت ہے جو ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہے اسی طرح چونکہ اسلام جو ہے وہ اسلام کی تو اسلام میں جو اسلام کے سیاسی نظام ہے اس میں ان الحکم اللہ اللہ یعنی حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالی کی ہے جبکہ مغربی جمہوری نظام میں جو ہوتا ہے اس میں جمہوریت کا معنی کیا ہے جمہوریت کا معنی یہ ہے کہ عوام لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے لوگوں پر یعنی لوگوں لوگ اپنے اوپر حکومت خود کرتے ہیں وہ خود اپنے ووٹ کے ذریعے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں اور لوگوں کی حکومت لوگوں پر ہوتی ہے لیکن اسلام یہ جو تعریف ہے یا یہ جو نظام ہے جو میرے آپ کے سامنے کیا کہ لوگوں کی حکومت لوگوں پر لوگوں کے ذریعے ٹھیک ہے نا یہ بھی اسلام کے خلاف ہے اسلام میں حکمیت اللہ کی ہوتی ہے یہاں پر حکمیت لوگوں کو دی گئی ہے کہ لوگ جو فیصلہ اخصریت کے ساتھ کر لیں وہی جو ہے وہ قانون بنے گا اور وہی نظام بنے گا تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اسلام کے منافی ہے اسلام کے منافی ہے لیکن دوسری طرف ہمارے لیے خاص طور پر برسغیر اور برسغیر میں سے بھی پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو تعریف کی ہے لوگوں کی حکومت لوگوں کی ذریعے لوگوں پر یہ ولی جمہوریت پاکستان میں تو یہ بھی نہیں ہے نا ہمیں یہ بھی نہیں نظر آتی چند ایک مغربی موالک میں یہ چیز نظر آتی ہے لیکن پاکستان میں ہمیں یہ بھی نظر نہیں آتی کیونکہ اگر آپ ابھی حالیہ جو دوزار چوبیس کے انتخابات پاکستان میں ہوں اس کو ہی دیکھ لیں آپ یہاں پر انتخابات جو ہوئے ہیں محض دکھلاوے کے لیے ایک خانہ پوری کے لیے جو ایک ریل سیل ہوتی ہے بس وہ کی گئی ہے ورنہ ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں کے ووٹوں کو کوئی اہمیت دی گئی ہو بس ایک خانہ پوری کے لیے الیکشن ہوئے ووٹنگ ہوئی شام ہوئی اور شام کے بعد سب کچھ بند ہو گیا اور پھر وہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ جن لوگوں کو منتخب کرنا تھا ان کے بارے میں نوٹس جارے کر دیئے گئے یہ جیت گیا یہ آر گیا یہ جیت گیا یہ جاں گیا یہ پالٹی سپالٹین اتنے سیٹیں لے لیں اور اس طرح کر کے وہ سارا کچھ ہو گیا لوگوں کے ووٹ کی کوئی اہمیت یہاں پر نہیں ٹھیک ہے نا تو حقیقی جو جمہوریت ہے جو مغربی جمہوریت جیسے میں نے کہا کہ وہ اسلام کے خلاف ہے منافع اسلام کے تو یہ کیسے اسلام کے خلاف نہیں ہو سکتی یہ اس سے بڑھ چڑھ کر چونکہ یہ استحصال ہے عوام کا ظلم ہے عوام کے ساتھ کہ ان کو ایک ماز اپنی امیوں پر نچائے جاتا ہے مرضی انہی چند لوگوں کی چلتی ہے جن کے پاس طاقت ہے اور جن کے پاس اختیار ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی جمہوری سیکولیرزم کی سیاست کی ایک عملی صورت اب آتے ہیں سیکولیرزم کی معاشری معاشرتی جو عملی صورت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے دنیا بھر میں وہ کیا ہے وہ ہے مرد و ذن کا مسوات مسوات کے مطلب ہوتے برابری یعنی مرد اور عورت بالکل برابر ہیں یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے فطرت کے بھی خلاف ہے کہ مرد اور عورت ہر اعتبار سے نہ فطری طور پر برابر ہیں اور نہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے لہٰذا مسوات کی کنارہ لگانا کہ مرد عورت نے مسوات یہ بات غلط ہے حقوق کی بات ہو سکتی ہے کہ عورتوں کی حقوق بھی ہیں مردوں کی حقوق بھی ہیں اور اسلام نے اور اللہ تعالی نے مردوں کی اپنے حقوق بھیان کی ہیں عورتوں کی اپنے حقوق بھیان کی ہیں تو دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے جس کو کوئی اجاد کرتا ہے مثلا کوئی مشین ہے کوئی بھی چیز ہے ہم خریدتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ایک منیول ووک ہوتی ہے اجاد جو کرنے والا ہوتا ہے جس نے اس چیز کو بنایا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہوتا ہے کہ اس چیز کو بہتر کردگی کے لیے اور اس سے اچھا کام لینے کے لیے یا اس کی بہتری کے لیے اس کی لائف ٹائم کو بڑھانے کے لیے کیا کیا آپ نے کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا اس کتاب کے اندر لکھا ہوتا ہے اسی طرح انسانوں کا خالق اللہ تعالی ہے مردوں کو بھی اس نے پیدا کیا عورتوں کو بھی اس نے پیدا کیا تو اس نے پیدا کرنے کے بعد ہمیں چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہمیں پوری ہدایات قرآن کی صورت میں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذریعے سے ہم تک یہ پہنچائی ہیں کہ کس کے کیا حقوق ہیں کس کا کیا دائرہ کار ہے عورت میں کیا کرنا ہے مرد میں کیا کرنا ہے مرد کے کیا حقوق ہیں عورت کے کیا حقوق ہیں تو وہ سارے کی سارے حقوق اس نام نے قرآن نے اور ہماری دین اس نام نے بیان کر دیئے یہ مسوات والی مرد اور عورت کی مسوات ہر اعتبار سے نہیں ہو سکتا بعض چیزوں مسوات ہوتی ہے بعض چیزوں میں عورتوں کو برزری حاصل ہوتی ہے بعض چیزوں میں مردوں کو برزری حاصل ہوتی ہے تو یہ بالکل بسواد نہیں ہو سکتا اسی طرح سیکلرزم کی جو معاشرت ہے اس میں وہ ازادی ہے مردوں کو بھی فل ازادی عورتوں کو بھی فل ازادی بے پردگی فہاشی اور یعنی زنا بر رضا ہے رضا مندی کے ساتھ اگر مرد اور رضا زنا کر لیں تو ان پر کوئی قدران کوئی رکاوٹ نہیں ہے اسی طرح میرا جسم میری مرضی کنارے اور اس طرح جتنی تنظیمیں اور یہ کام کر رہی ہے ساری کی سارے مغربی سیکلرزم معاشرے کی ہمیں نشاندہ ہی کرتی ہیں ٹھیک ہے ایک سیکلرزم کی جو معیشت کے اندر جو عملی صورت ہے وہ کیا ہے وہ سب سے اس کا اہم سطول جو ہے وہ سود ہے سودی کروبار سودی بزنس اور پھر اس میں جو ہے ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیکلرزم کی جو معیشت کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کمانے میں ازاد ہے وہ جیسے کمائے اور جس طرح کمائے اور جتنا کمائے اس کو ازادی ہے ٹھیک ہے نا یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اور پھر کمانے کے بعد بھی اس کو ازادی ہے وہ جیسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے اسے خرچ کر سکتا ہے اس کے برقص اسلام ہم پر بہت ساری پبندیہ لگاتا ہے کمانے میں بھی ہمیں ازادی نہیں ہے ہمیں ہماری حدود مقرر کی گئی ہیں کہ تم ان حدود کے اندر رہ کر کما سکتے ہو اور پھر جب تم نے کما لیا تمہارے پاس پیسہ آ گیا جو تم نے خود کمایا ہے تم اپنے ہی کمائے ہوئے اس پیسے کو اپنی مرضی سے خرچ بھی نہیں کر سکتے اس کی بھی ایک حدود رکھتی ہے کہ اس حدود کے اندر اندر تمہاری مرضی چلے گی ان حدود سے تم باہر نہیں نکل سکتے یہ ہے اسلامی معاشی نظام اور اس کے مقابلے میں سیکلورزم کا معاشی نظام اب آ جاتے ہیں سیکلورزم کی جو تعلیم کے اندر جو عملی صورتیں ہیں وہ کیا ہیں دیکھیں تعلیم کے اندر سیکلورزم کی عملی صورتوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہماری جو پہلی جو دو ویڈیوز ہیں ان کے اندر جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سیکلورزم کی بنیاد جو ہے وہ تصور آخرت کے انکار پر ہے آسمانی عدیان آسمانی مذاہب کے انکار جو ہے یہ سیکلورزم کی بنیاد ہے اسی طرح سیکلورزم کسی بھی ایسی بات کو ایسی چیز کو نہیں مانتا ہے جو سائنس کی گرفت میں نہیں آتی جو فیکٹ اور فگر اور تجربات کی سے ثابت نہیں ہوتی یا جو خواس خمسہ کی گرفت نہیں آتی اس کو سیکلورزم میں اس کو نہیں مانا جاتا یعنی وحی کا انکار آخرت کا انکار اور ایمانیات جو ہماری اسلام کی ہیں ان کا انکار کیونکہ وہ سائنس میں نہیں آتی سائنس کی گرفت میں فیکٹ اور فگر تجربات کی رشنی میں ثابت نہیں ہوتی اور اس میں خواس خمسہ میں نہیں آتی اسی سیکلورزم کی اسی بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے اپنے تعلیمی نظام کو بھی رائج کیا ہے کہ ہر اس چیز کو تعلیمی نظام سے نکال دیا ہے جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہو جس کا تعلق تصورات آخرت کے ساتھ ہو جس کا تعلق کسی بھی اسمانی دین اور مذہب کے ساتھ ہو اور ہر وہ چیز جو سائنس کی گرفت میں نہیں آتی جو فیکٹ اور فگر سے ثابت نہیں ہوتی جو ذروات سے ثابت نہیں ہوتی جو خواس خمسہ میں نہیں آتی اس کو تعلیمی نظام سے نکال دیا جائے چنانچہ مرحلہ وال اس پر قائم شروع ہوا اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے آج مغربی دنیا میں مکمل طور پر آسمانی عدیان اور مذہب کو اور سفرات آخرت کو تعلیمی نظام سے نکال دیا گیا اور جو اسلامی ممالک ہیں جیسے پاکستان ہو گیا اور اس طرح کے ممالک ہیں ان میں مکمل طور پر نکالنے کی کوشش کی جاری ہے اور جو آلہ تعلیمی ادارے ہیں ان میں تو نکال دیا گیا ہے لیکن جو چھوٹے تعلیمی ادارے ہیں جو جیسے کوئی بھی کھول لیتا ہے میں کوئی تعلیمی ادارہ کھول لیتا ہوں سکول کھول لیتا ہوں یا آپ میں سے کوئی کھول لیتا ہے ان کو کسی حد تک اجازت ہوتی ہے کہ وہ کرتے ہیں لیکن ان تعلیمی اداروں کا میعار وہ نہیں ہوتا کہ اس سے پڑے ہوئے لوگوں کو کہیں آلہ نکری مل جائے یا کسی آلہ یونیورسٹی من کو داخلہ مل جائے تو جو آلہ تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں چاہے وہ سرکاری ہو چاہے پرائیویٹ ہو ان میں سے ان تصورات کو آہستہ آہستہ نکالا جا رہا ہے ہندوستان میں لارڈ مکالر نے جو تعلیمی نظام نافذ کیا تھا اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ تعلیم کے اندر سے وحی کے تصورات وحی آخرت تصورات دین آسمانی ادیان اور مذہب کو بلکل نکر باہر کر دیا جا اور آہستہ آہستہ اس نظام کو نافذ کیا گیا اور پوری دنیا میں نافذ کر دیا گیا تو یہ ہے سیکولرزم کے سیاست کے اندر عملی صورتیں سیکولرزم کی محاشر کے اندر عملی صورتیں سیکولرزم کی معیشت کے اندر عملی صورتیں اور سیکولرزم کی تعلیمی نظام کے اندر جو عملی صورتیں ہیں جو ہمیں اپنے معاشرے میں اور اپنے اپنے نظر آ رہے گی ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں کچھ مزید باتیں کریں گے اسی سیکولرزم کے مطالق اور اسلام کے مطالق اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور اس کے مقابلے میں سیکولرزم کیا کہتا ہے اجازت دیجئے موسیقی